نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہوا فی سبیل اللہ حتی يرجع کہ جو علم حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے آپ سب اس وقت فی سبیل اللہ ہیں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں جب تک گھروں کو پہنچ جائیں اور فی سبیل اللہ انہیں کا مطلب یہ ہے کہ مستقل طور پر آپ کی نیکی لکھی جاتی رہے یعنی ایک تو جو کام آپ کر رہے ہیں دوسرا آپ کی یہاں پریزنس یہاں سے مراد اس کلاس روم یا اس مقصد کے لئے یہاں حاضر ہونا یہ کیا کر رہا ہے آپ کے لئے مسلسل دائیں طرف نیکیوں کے عمال لامے میں وزن بڑھاتا چلا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یشبع مؤمن من خیر حتی یکون منتہاہ الجنہ مؤمن علم سے خیر سے سیر نہیں ہوتا اس کا دل نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے یعنی سیکھتا چلا جاتا ہے جاننے کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اب میں چند ایک واقعات آپ کو ایسے سناؤں گی کہ جو ہمارے اسلاف کے ہیں اسلاف سے مراد وہ لوگ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے کون تھے صحابہ کرام صحابہ سے کنوں نے سیکھا تابعین نے تابعین سے کس نے سیکھا تبع تابعین نے تبع تابعین سے پھر آگے کی جنریشنز نے تو میں چند واقعات ان لوگوں کے سناؤں گی یہ مسلمانوں کے اروج اور ترقی کا دور تھا جب دنیا میں اسلامک سیولیزیشن پرویویل کر رہی تھی ہر طرف اس کا جھنڈا لہرہ رہا تھا آج جس طرح ہم ویسٹرن کلچر سے مروب ہیں یعنی اپنے دین کے مقابلے میں ہر اس سٹینڈرڈ کو بہتر قرار دیتے ہیں جو وہاں سے آیا ہو ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے تہذیب اور تعلیم اور رہنسہن اور کلچر وہ سب کچھ اسی طرح ساری دنیا پر چھایا ہوا تھا ان کے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا وہ مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے تو انکانشس کی مسلمانوں کی نقالی کرتے تھے جس طرح آج ہم کر رہے ہیں دوسروں کی دور غلامی میں تو اس دور میں وجہ کیا تھی ایسا کیوں تھا اس لیے کہ اس میں ایسے لوگ موجود تھے جن میں سے چند ایک کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں کی اور کس طرح اس کام کو آگے بڑھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت ہے یعنی اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے علم کی طلب عبادت ہے علم کا مذاکرہ یعنی سیکھنا سکھانا یاد کرنا ڈسکشن کرنا تسبیح ہے علم کی تلاش جہاد ہے بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے مستحق لوگوں میں علم خرش کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے علم حرام اور حلال کا نقشہ ہے جنت کے راستوں میں روشنی کا ستون ہے تنہائی میں ساتھی ہے پردیس میں دوست ہے راحت و مصیبت میں رہنما ہے دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن خود ہمارا نفس اور شیطان ان دو بلاؤں کا مقابلہ بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے دوستوں میں زینت ہے علم کے ذریعے اللہ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے نیکی کا ایسا امام بنا دیتا ہے کہ ان کے نقشے قدم پر چلا جاتا ہے ان کی صیرت کو نمونہ بنایا جاتا ہے ان کی بات پر عمل کیا جاتا ہے فرشتے ان کی دوستی کی طرف راغب ہوتے ہیں اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں فرشتے بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے اور آ کے تچ کرتے ہیں ان کو ان کی مغفرت کے لیے ہر چیز حتیٰ کے پانی کی مچھلیاں زمین کے کیڑے مکوڑے خشکی کے درند و چرند دعائیں کرتے ہیں جب انسان گھر سے علم کے لیے نکلتا ہے یہ ساری مخلوق دعو میں لگ جاتی ہے جہالت میں علم دلوں کے لیے زندگی ہے تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے علمی کے ذریعے بندے دنیا اور آخرت میں بہترین مرتبے اور بلند درجات حاصل کرتے ہیں علم غور و فکر روزے کے برابر ہے علم مشغولیت رات بھر قیام کرنے کے برابر ہے ایک حدیث اور میں بھی آتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں علم کا سیکھنا سکھانا ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے افضل ہے اور دن میں علم کا سیکھنا سکھانا دن بھر کے روزے سے افضل ہے یعنی نفلی مراد ہے علم سے ہی رشتے جڑتے ہیں یعنی حقیقی دوستیاں علم ہی کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں علم سے ہی حلال اور حرام کی شناخت ہوتی ہے علم عمل کا رہنما ہے علم عمل کا تابع ہے خوشنصیب لوگوں کو ہی علم کی توفیق میسر آتی ہے خوشنصیب لوگوں کو اس کی توفیق ملتی ہے بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں ایک وقت تھا جب مسلمان دنیا میں اروج پر تھے اس وقت مسلمانوں نے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ان کا شوق اور ذوق اور علم کے لیے کی جانے والی محنت کس قسم کی تھی اس کے لیے چند ایک واقعات آپ کو سنانا چاہوں گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام کوشش اور محنت اور قربانی کیے بغیر نہیں ہوا کرتا ہر چیز کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے چھوٹے سے چھوٹا دنیا کا کوئی کام مسئلہ اگر آپ کو ایک جوتا بھی پہننا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے پاؤں اندر لے جانا پڑتا ہے پھر پھسانا پڑتا ہے پھر جوتا پہنا جاتا ہے خود سے خود کچھ نہیں ہوتا اسی طرح علم بھی کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہوتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لیے نہیں مگر جو اس نے کوشش کی وَأَنَّا سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَا اور انکریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی کوئی بھی چیز محض امیدوں تمناوں اور خواہشات سے نہیں ہوتی اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو کوشش کریں گے میں ان کی کوشش کا بہترین صلاح ان کو عطا کروں گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور جو لوگ ہمارے راستے میں جد جہد کریں گے کوشش کریں گے ہم اپنا راستہ ضرور ان کو دکھائیں گے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اپنے طرف آنے کا راستہ ضرور دکھائیں گے عربی کے کچھ شیر ہیں جن میں کوشش کے بارے میں اور خصوصاً علم کے لیے کوشش کے بارے میں بہت خوبصورت الفاظ میں تعلیم دی گئی ہے شاعر کہتا ہے بِقَدْرِ الْقَدِّ تُکْتَسَبُ الْمَعَالِيِ مَنْطَلَبَ الْعُلَى سَحِرَ اللَّيَالِيِ انسان بلند مقامات پر اپنی کوششوں سے پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ جس کو بھی بلندی تک پہنچنے کی خواہش ہو تو اس کے لیے راتوں کو جاگنا ضروری ہے راتوں کو جاگنا مراد اس سے کیا ہے نیند کی قربانی خواہ و صبح اٹھنے کی ہو تو جب تک انسان اپنی عزیز ترین خواہشات کو قربان نہ کر سکے اس وقت تک علم نہیں آتا پھر وہ کہتا ہے یغوس البحر من طلب الْعَالِي وَيُخْتِ بِالسِّيَادَةِ وَالْنَوَالِي جس کو موتیوں کی طلب ہوگی اسے دریاں میں غوتہ زنی کرنی پڑے گی دریاں میں غوتے لگانے پڑیں گے اور وہی سرداری اور بڑا مرتبہ حاصل کر سکے گا عزائم کی بلندی کے بعد انسان بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے انہی سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے عزم بلند ہونا چاہیے ارادہ بڑا ہونا چاہیے پھر بڑی منزل ملتی ہے راتوں کا جاگنا یعنی علم کے لیے عزت کا باعث ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر تکلیف اور مشکت کے بڑا آدمی بن جائے گا تو یہ بات محال ہے جس کی طلب میں وہ اپنی عمر کے بیش قیمت لمحات ضائع کر رہا ہے پھر شاعر کہتا ہے اے میرے رب میں نے محض تیری رضا جوئی کے لیے نیند کو خیر باد کہہ دیا لہٰذا مجھے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور مہربانی سے بلند مرتبے پر پہنچا اسلاف میں سے امام تبرانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بے شمار علوم کیسے حاصل ہوئے تو فرمایا اے جانمن بیس سال تک میری کمر نے بوریے کے سوا بستر کا لطف نہیں اٹھایا کہ گہری نیند نہیں سویا بہت آرام دے بچھونے پہ نہیں سویا کہ اٹھنے ہی سکوں گا حماد الدین رومی نے ایک رات طلبہ کے حجروں میں مخفی گشت کے لیے چکر لگایا تو دیکھا کہ دو طالب علم ہیں ایک تو تکیے سے ٹیک لگا کہ مطالعے میں مصروف ہے دوسرے کو دیکھا کہ مستعد بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ لکھ بھی رہا ہے پہلے کے بارے میں کہا کہ یہ بڑے درجے تک نہیں پہنچ سکتا اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ کمال اور بڑی شان کا شخص ہوگا کہ جو الیٹ ہو کر بیٹھا ہے اور صرف پڑھ نہیں رہا کچھ نہ کچھ لکھ بھی رہا ہے تو آپ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھتے چلے جائیں تاکہ یہ آج جو کچھ سن رہے ہیں اس میں تک کچھ نہ کچھ یاد دہانی کے لیے یادگیری کے لیے ہی یاد رہ جائے امام ابو یوسف کہتے ہیں علم وہ چیز ہے کہ تجھے وہ اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دیتا جب تک تُو اسے اپنا سب کچھ نہ دے دے علم وہ چیز ہے کہ وہ اپنا کچھ حصہ بھی نہیں تمہیں دے گا جب تک اپنا سب کچھ تم اسے نہیں دوگے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے علم کی تلاش میں ہر طرح کی قربانیاں کی اپنے گھر چھوڑے اور اس لیے بھی چھوڑے کہ جو علم کے راستے میں نکلے گا جنت کا راستہ اس پر آسان ہوگا اپنی نیند اور آرام کو قربان کیا اور یہ اللہ کا حکم بھی تو ہے کہ کچھ لوگ تو ضرور ہی نکلیں سب تو نہیں نکل سکتے لیکن کچھ کو تو نکلنا ہوگا قرآن پاک میں سورة الطوبہ میں ایک آیت ہے فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے یعنی یہ امت مسلمہ پر ایک فریضہ ہے کہ ہر علاقے میں سے کچھ لوگ نکلیں دین سیکھیں اور واپس جا کر اپنے اپنے لوگوں کو سکھائیں اور ہمارا یہ ایک سالہ پروگرام اسی آیت کا نتیجہ ہے کہ ہر علاقے میں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں سیکھیں اور پھر وہ خواتین جو اپنے علاقوں سے نکل نہیں سکتی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ہاں وہ بچے ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے یا کچھ اور ہے یا ویسے ہی سستی ہے تو واپس جا کر ان کو بھی خبردار کریں ان کو بھی بتائیں لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ بھی بچ سکیں یحذرون تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں کرنا ہے ایک تو تفقف فی الدین دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے اور دوسرے واپس جا کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتانا ہے کیونکہ ایک شخص کو سکھا دینا سو سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بڑی متا کا حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے اندر علم کے لیے سفر اتنا اہم حصہ بن گیا تھا کہ علماء کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے صرف اپنے شہر میں سیکھا اس کا علم سکھانے کے قابل نہیں یعنی وہ عالم قرار نہیں پاتا تھا جو صرف اپنے ہی شہر میں سیکھے جیسے ہمارے ہاں یہ ڈگریہ ہیں نا کہ آپ اس سکول میں اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو مثلاً آپ کو بی اے کیا ہونا چاہیے یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتے ہیں تو ماسٹرز کی ڈگری ہو یا پی ایش ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو یا مختلف پروفیشنل ڈگریوں کے لیے پروفیشنل کورسز آپ نے کیا ہوئے پھر آپ پڑھا سکتے ہیں تو مسلمان اپنی تاریخ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ڈگری نہیں دیکھتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس نے کہاں کہاں سے جا کر پڑا ہے کس سے سیکھا ہے کتنا سفر کیا ہے کسی بھی عالم کے بڑا عالم ہونے کے لیے اس کے سفر کو گنا جاتا تھا کتنے عالموں اور کتنے شہروں میں جا کے پڑا لیکن آج ہمارا کیا حال ہے دنیا کے لیے تو ہم خود کیا بچوں کو کیا امریکہ بھیج سکتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن دین کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بھی پہنچنا ہم کو گوارہ نہیں تو ظاہر ہے پھر ہماری دین کی اتنی ہی ترقی ہوگی کسی بھی چیز کے لیے جتنی ایفرٹ کی جائے اتنی ہی ترقی ہوتی دنیا کے لیے جتنی ہم کوشش کرتے اتنا نتیجہ نکلتا اسی طرح دین کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا ہے اور اس کے لیے سفر کرنا ہے اگر ہم ایک شہر سے دوسرے میں نہیں اگر آپ اسلام آباد نہیں آسکے تو چلے ہم آپ کے لیے کراچی آگئے تو اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کراچی کے مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں پر ارینجمنٹس کرتے ہوئے یہاں پہنچیں تھوڑی سی قربانی کریں رب یاد رکھیں کہ اس راستے کے لیے جو جتنی قربانی کرے گا اتنا ہی بڑا عجر پائے گا یہاں تو ایک بھی اٹھا ہوا قدم گنا جاتا ہے بنو سلمہ نے جب مسجد کے قریب گھر بنانا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا فرمایا دیاروکم تکتب آثاروکم اپنے ہی علاقوں میں رہو تمہارے نشاناتِ قدم لکھے جا رہے ہیں تکتب آثاروکم ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے کتنے قدم چل کے یہاں پہنچے ہو کتنا مائلج کر کے آئے ہو اس لیے جتنا کوئی سفر کر کے آئے گا اس کا اتنا ہی عجر لکھا جائے گا کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر شخص کے دور سٹیپ پر یا گھر کے سامنے یہ سب انتظام ہو سکے ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے لئے سفر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گیا آپ نے تاریخ میں عام الوفود کا لفظ سنا ہوگا وفدوں کی آمد کا سال یہ وفد کس چیز کے تھے کیوں آتے تھے کہاں سے آتے تھے کیا کرتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے آپ سے سیکھنے کے لئے آتے اور اس میں بے شمار وفدوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو دور دراز کے علاقوں سے محض کچھ باتیں سیکھنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیکھنے کے بعد پھر واپس اپنے علاقوں میں چلے گئے اور ان لوگوں کو جا کر اسلام کی تعلیم دی خود مدینہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی کچھ لوگ حج کے موقع پر مکہ آئے آپ سے ملے اور آپ سے چند باتیں سیکھیں بلکل بیسکس اور واپس جا کے کئی گھرانوں کو مسلمان کیا وہ مسلمان ہوئے پھر انہوں نے آفر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور اس طرح یہ ہجرت ممکن ہوئی تو یہ مکی دور میں بھی لوگ اگرچہ وہ علم کی نیت سے نہیں آتے تھے حج کے لئے آتے لیکن وہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا مکہ ہی میں آس پاس کے علاقوں میں اسلام پھیلنے لگا اور پھر جب ہجرت ہوئی تو مدینہ مرکز بن گیا اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں کھرنے پھوٹیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات رہتے تھے اصحابِ صفحہ کا نام آپ نے سنا ہوگا صفحہ ایک چبودرے کا نام تھا ایک خاص ایریے کا نام تھا جس میں کچھ لوگ جو اپنے گھر بار ہر چیز چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے تھے وہ رہا کرتے تھے ان کا ریزیڈنشل ایڈیا تھا وہیں پر وہ علم حاصل کرتے وہیں پر ان کا رہائش ہوتی تین چار سو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس دن رات دین کا علم سیکھنے کے لیے موجود ہوتے تھے اور جب کہیں کوئی جہاد ہوتا کوئی غزوہ ہوتا تو یہی آپ کی آرمی ہوتی جسے لے کر آپ جہاد کیا کرتے تھے اور کچھ لوکل بھی ساتھ شامل ہو جاتے اور جتنا عرصہ جو رہتا سیکھتا اور پھر واپس جاتا اور اپنے اپنے علاقے میں سکھاتا کیونکہ یہ تو ممکن نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر علاقے میں جا کر اور اس دور میں کمیونکیشن کے ذرائع بھی نہ تھے ٹیلی فون اور اس طرح کے سسٹم بھی انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے سب کو مشین کے ذریعے پہنچا دیتے میڈیا کا تو اس دور میں کوئی رواج ہی نہ تھا ورڈ آف ماؤت ہی تھا جو آگے سپریڈ ہو رہا تھا انسان اس کا سورس تھے انسانوں کے ذریعے ایک سے دوسرے تک بات پہنچ رہی تھی اور اس دور میں مسجد نبی کی ابھی کوئی چھت بھی نہ تھی میں ہمیشہ جب اس بات کو پڑھا کرتی تھی کہ صحابہ کرام اس طرح اوپن ائر میں بیٹھ کے پڑھتے تھے اور پرندے آکے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے اور مسجد نبی کی چھت کے اوپر بھی خجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے پکی چھت بھی نہ تھی پکا فرش بھی نہ تھا کارپٹس بھی نہیں تھے کرسیاں تو تھے ہی نہیں اس اوپن ائر میں یہ کام شروع ہوا مدینہ میں اور اس علم کی گہرائی آپ دیکھیں آج ہم عذر کرتے ہیں کانسنٹریشن نہیں کیونکہ کلاس روم کا سین نہیں یہ نہیں وہی سب بہانے ہیں اصل کانسنٹریشن اپنے اندر ہے یہ ٹھیک ہے وہ ہو جائے بہت اچھا لیکن اگر نہ ہو تو کیا کام روک دیا جائے صرف اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی پراپر جگہ نہیں ہے کام چھوڑ دیا جائے نہیں کلاس انسانوں سے بنتی ہے پتھروں سے نہیں بہت سے جگہ پہ پتھر لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں خالی پڑی ہیں بیلڈنگز تو اصل چیز کیا ہے استاد ہے طالب علم ہے اور کتاب ہے جہاں یہ تین چیزیں میسر آ جائیں اگر آپ کسی درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں تو کام ہو سکتا ہے آج پاکستان میں بہت سے سکولز درختوں کے نیچے ہیں آج بھی ہیں بہرحال جذبوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے ارادوں میں کمزوری نہیں آنی چاہیے جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وفد عبدالقیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دور دراز کا سفر کر کے میلوں میل اور آ کر آپ سے جو تعلیم لی بہت مختصر تھوڑی سی تعلیم تھی آپ نے ان کو چار باتوں کے کرنے کا اور چار کو چھوڑنے کا حکم دیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ باتیں خود بھی یاد رکھیں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی سکھا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت مدینہ کے اندر نہیں رہی چھوڑ گئے مدینہ سب ادھر ادھر بکھر گئے معلوم ہے کیوں وہ ہماری طرح تھوڑی تھے کہ کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں تو یہ تمنائیں کرتے ہوں کہ جا کے مدینہ کی کسی گلی میں بیٹھ جائیں اور وہیں ختم ہو جائے اور خود بخود جنت مل جائے ہم تو ایسی اکثر ناتوں میں یہی کہتے رہتے ہیں نا بیٹھ کے کہ کسی طرح مدینہ پہنچ جائیں اور بس وہیں پر آپ گوشہ آفیت میں امن سے بیٹھ جائیں صحابہ کرام کو وہ گوشہ آفیت ملا ہوا تھا لیکن وہ وہاں بیٹھے نہیں رہے پھیل گئے ہر طرف اور جہاں جہاں تک گئے وہاں وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کی قدر تھی اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اتنا بڑا سٹیفیکیٹ ملا ان کو دیکھیں نا سٹیفیکیٹ ایک تو کاغذ کا ملتا ہے نا جو آپ کو ملے گا انشاءاللہ کورس کے اختتام پہ لیکن صحابہ کرام کو کاغذ میں نہیں ملا تھا قرآن کے الفاظ میں لکھا گیا تھا ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں مقصد پورا ہو گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ بہت چنے ہوئے لوگ تھے جنہیں آپ کی رفاقت ملی آپ کی دوستی نصیب ہوئی لیکن آپ کے وفات کے بعد جو صحابہ کرام تھے ان کی قدر و قیمت ایک دم بہت بڑھ گئی وہ کیوں؟ اس لیے کہ اب سب لوگ ان سے رجوع کرتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے آپ نے خود سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے فرسٹ ہینڈ نالج اس فرسٹ ہینڈ نالج کے لئے بہت سفر ہوئے کہ ہمیں اس شخص سے سننا ہے جس نے آپ سے سن رکھا ہو بیچ میں کوئی اور نہیں آئے ڈائریکٹ سننا ہے اس میں روایت لکھی ہے کسیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ابو دردہ میں مدینہ الرسول سے آ رہا ہوں مدینہ سے اٹھ کے جا رہا ہے دمشق کس لیے حالانکہ مدینہ میں بہت سے لوگ اس حدیث کو جانتے تھے ان سے نہیں سنا معلوم تھا علم پہلے ہی تھا اب کس چیز میں اضافہ کرنے کو جا رہے ہیں علم الیقین میں ایک ہوتا ہے بس علم انفرمیشن اور ایک ہوتا ہے علم الیقین کہ ہم اپنے کانوں سے سنیں اس شخص کی زبان سے سنیں جس کی نگاہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر یہ بات سنی پختہ کرنے کے لیے پکہ کرنے کے لیے خیر پہنچتے ہیں اور ابو دردہ بیٹھے ہیں مسجد میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہتا ہے کہ ابو دردہ میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو آپ نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی ابو دردہ ان کے اس شوق پر بہت متاجب بھی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں پوچھتے ہیں یہاں آنے کی کوئی اور غرض کوئی اور نیت کوئی اور وجہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں صرف ایک حدیث سننے آیا ہوں اور آپ کو معلوم ہے مدینہ سے دمیسکس کتنا دور ہے درے خیال میں آج بھی ڈیڑھ گھنٹے کی شاید فلائٹ ہے بائر کتنا عرصہ لگا ہوگا اونٹ کی پیٹ پہ بیٹھ کے اس شخص کو ایک صحابی کی خدمت میں ملاقات میں پہنچنے کے لیے علم تو کتابوں سے بھی مل جاتا ہے آپ کھولیں کتاب اور یہ سب باتیں پڑھ لیں کسیٹ بھی آپ آن کر لیں اور سن لیں انفرمیشن ہو گئی آپ کو لیکن یقین نہیں ہوتا اس علم پر جو صرف کتاب سے ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے صرف قرآن نہیں اتارا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء اس علم کے وارث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء درہم و دینار یعنی روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے ان کے وارث علماء ہوتے ہیں کہ علم علماء سے حاصل کیا جانا چاہیے محض کتابوں سے نہیں کتابوں سے حاصل کیا ہوا علم یقینی نہیں ہوا کرتا اس کے ساتھ وہ کانفیڈنس نہیں ملتا انسان کو نہ عمل کے لیے نہ آگے سکھانے کے لیے ابو دردہ پھر پوچھتے ہیں کوئی تجارت وغیرہ کا ارادہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں بلکل نہیں تو ابو دردہ انہیں حدیث سناتے ہیں اور حدیث کیا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھاپ دی گئی ہے مشکل رستہ ہے اس کا تکلیف دے رستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی اتنی ہولناک تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں تو کوئی نہیں آئے گا جو اس کا سن لے گا پھر وہ یہاں نہیں آئے گا لیکن جب اس کا رستہ دکھایا گیا تو وہ اتنا اٹریکٹف تھا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ اس رستے پر تو ہر کوئی چل پڑے گا پھر آپ کو جنت دکھائی گئی اتنی خوبصورت کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس جنت کو دیکھے گا اس کے بارے میں سنے گا پھر ہو نہیں سکتا وہ یہاں نہ پہنچے اس کے شوق میں ضرور آئے گا جیسے کوئی مووی لگتی ہے نا اور اس کا بڑا شہرہ ہوتا ہے تو ہر شست پہنچتا ہے چاہے اس کے کام فائدے کی کوئی بات ہو یا نہ ہو کوئی بھی چیز اس کی شہرت ہو جب اس صرف دیکھنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں تو اسی طرح یہ اتنی خوبصورت جنت کہ جس نے اس کا سن لیا وہ تو ضرور ہی پہنچ کے رہے گا لیکن جب اس کا راستہ دکھایا گیا تو آپ غمگین ہو گئے کہ اس راستے کو کم ہی لوگ عبور کر سکیں گے یہ مشکلیں کم لوگ اٹھائیں گے حفت الجنت بالمکارے ناپسندیدہ چیزوں سے نھاپ دیا گیا وہ راستہ اس پہ چلنا نفس پہ گراہ ہوتا ہے دل کو مشکل لگتا ہے کیا مسئبت کیسے اٹھیں صبح کون جائے اتنی صویرے کون بیٹھے اتنی دیر لیکن جو شخص علم کے راستے پہ بس نکل آتا ہے وہ مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں اِنَّمَعَلْ اُسْرِ اُسْرَ اُسْر کے ساتھ ہی اُسْر ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور ایک عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی چودویں رات کے چاند کو سب ستاروں پر ایک عالم اس طرح چمکتا ہے جیسے چودویں رات کا چاند سب ستاروں کی بیچ میں چمکتا ہے خود ابو دردہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے اگر میں صرف ایک آیت نہ سمجھ سکوں پھر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ برکل غماد کے علاقے میں ایک شخص ہے جو مجھے یہ آیت سمجھا دے گا تو میں وہاں تک کا سفر کرنے میں بھی گریز نہ کروں گا وہاں بھی جاؤں گا خود ابو دردہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے اگر میں صرف ایک آیت نہ سمجھ سکوں پھر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ برکل غماد کے علاقے میں ایک شخص ہے جو مجھے یہ آیت سمجھا دے گا تو میں وہاں تک کا سفر کرنے میں بھی گریز نہ کروں گا وہاں بھی جاؤں گا ایک آیت اگر مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور برکل غماد بہت دور علاقے کا نام جیسے ہمارے ہاں کالا پانی کہتے ہیں مثلاً ایسا علاقہ کہ جہاں پہنچنا انتہائی مشکل ہو کہتے ہیں ایک آیت اگر مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو سیکھنے کے لیے اگر مجھے اتنا دور جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا یہ شوق تھا صحابہ کرام میں سیکھنے کے لیے اسی وجہ سے وہ جاہل ترین قوم دنیا کی سب سے بڑی عالم قوم بن گئی شوق کی بات ہے نا جابر بن عبداللہ طویل العمر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ڈیڑھ ہزار احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے آپ سے ایک حدیث سن رکھی حالانکہ انہوں نے خود بھی حضور کو دیکھا ہوا تھا ڈیڑھ ہزار حدیثیں انہوں نے خود سنی ہوئی تھی جو آگے روایت کرتے تھے لیکن ایک شخص کا پتا چلا ذرا شوق دیکھیں نا اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز جو نہیں سمجھتے تھے شوق کی بات ہے انہیں پتا چلا کہ ایک حدیث ہے جو فلان صاحب نے ڈائریکٹ سنی تھی اور انہوں نے خود ڈائریکٹ نہیں سنی تھی اس پر انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں جاور میں نے ایک اونٹ خریدا اور سفر شروع کیا ایک مہینے کا سفر کر کے شام پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عناس الانساری ہیں مجھے دیکھ کر وہ مجھے اپنے گلے لگا لیتے ہیں میں اپنے آنے کی غرض ان کے سامنے رکھتا ہوں تو عبداللہ حضرت جابر کو ایک حدیث سناتے ہیں جابر ایک حدیث سن کر واپس آ جاتے ہیں ایک مہینے کا سفر ایک حدیث سن کے واپس کیونکہ اپنا کام کرنا ہے ہماری طرح تھوڑی کے چلو ساتھ تھوڑی شاپنگ ہو جائے گی تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی تھوڑی سیر تفریح ہو جائے گی بلکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور کام کی چیز کم ہوتی یہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کی خدمت کی شاید میری یہ باتیں آج کسی کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ یہ کیا ہماکت ہے پتہ چل گئے اس کافی تک گھر بیٹھے رہتے کیا مسئیبت آئی تھی کہ ایک مہینہ ایک نیا اونٹ خرید کے نہیں بالکل نئی گاڑی خرید کے کوئی شخص ایک مہینہ گاڑی چلا کے کہیں پہنچے اور وہاں ایک حدیث سن کے آئے یہ تو ہماکت ہے ہم یہاں سے سوچتے ہیں نا عقل سے کلکولیشن کرتے ہیں وہ دل والے لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ اس شخص کی قیمت کیا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہے اس سے سننا ہے اس سے سیکھنا ہے حالانکہ بات تو پتہ چل گئی تھی اس کافی تھی چل گئی پتہ ہم تو کچھ نہ جان کے بھی کہتے ہیں وہ سب پتہ تو ہے پھر اور کیا سیکھنے جانا ہے انہی مثالوں میں ایک مثال حضرت ابو ایوب الانساری کی ہے آپ کو معلوم ہے ایوب الانساری کون ہے جنہیں مدینہ آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذبانی کا شرف نصیب ہوا کیونکہ جب آپ تشریف لارے تھے تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ آپ ان کے ہاں اتریں آپ نے فرمایا اونٹنی جہاں جا کے بیٹھے گی اونٹنی حضرت ابو ایوب الانساری کے گھر میں اتری اور یہ حضرت ایوب الانساری اللہ کی رامے جہاد کرتے ہوئے استمبول تک پہنچے جو ترکی میں ہیں کبھی شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو جانے کے اتفاق ہوا اور وہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے وہاں کیوں جا پہنچے اتنی دور یعنی ساری خوشکی کا سفر طے کر کے پھر سمندر پھر خوشکی پہ جا اتری کیوں ایسا کیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استمبول کو یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی تھی کہ میری امت کا ایک لشکر ہوگا جو اس شہر کو رومیوں کا علاقہ تھا گھر تھا سپر پاور تھی اس دور کی اس علاقے کو فتح کرے گا وَلَنِعْمَلْ أَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَلْ جَيْشُ جَيْشُهَا وہ بہترین امیر ہوگا بہترین لشکر ہوگا اس لیے ہر دور میں صحابہ اکرام بھی اور اس کے بعد کے لوگ بھی اس جہاد پہ جانے کے لیے سب تیار رہتے تھے کہ ہم چلے جائیں حضرت ابو عیوب انساری وہاں دفن ہوئے مدینہ میں نہیں رہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مدینہ میں تھا کیونکہ ان کی محبتیں کسی مقصد کے لیے تھیں صرف جسمانی قربتوں کے لیے نہیں تھیں بڑے مقصد کے لیے تو کیا ہوا کہ وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اس سے پہلے ابو عیوب انساری ایک مہینے کی مصافت تیہ کرنے کے بعد اقبہ بن عامر کے پاس مصر جاتے ہیں مدینہ والا ہیں اور پہنچ کر رہے ہیں مصر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں اقبہ بن عامر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث سنی تھی پہنچ کر ایک حدیث سن کر واپس آتے ہیں اور مزید قیام بھی نہیں کرتے رہتے بھی نہیں حالانکہ اس دور میں بھی احرام مصر موجود تھے پیرامیڈز موجود تھے میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی اٹریکشن ہو کہ جا کے ان پتروں کو دیکھ کے آئیں ہمیں تو فخر ہوتا ہے کہ ہم وہاں گئے تھے مجھے خود اپنی ہماکت پر اچھی طرح یاد ہے کہ میں پڑھنے کے لیے مصر جب گئی تو میں روز سوچتی تھی ابھی تک میں احرام مصر نہیں گئی دنیا کا اتنا بڑا عجوبہ ہے لیکن طالب علمی کے سمانے میں بہت ہماکتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر کہہ ابھی دیکھا نہیں روز سوچتی ہے اچھا آج تو ضرور جاؤں گی دیکھ کر آؤں گی لیکن اتنی تاریخ پڑھتے ہیں مصر کی فتوحات اور بہت کچھ لیکن کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ اکرام کو کریز تھا کہ وہ ضرور جا کے دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ آپ دنیا کے عجائب نہ دیکھیں یا تاریخ کی عمارتیں نہ دیکھیں یا چیز ضرور دیکھیں لیکن ان کے بھی دیکھنے کا مقصد ہو بے مقصد نہ گھومتے پھریں بہرحال سعید بن مسیب کہتے ہیں تابعی ہیں اب یہ وہ صحابہ کے باتیں تھیں اب تابعین کی تابعین وہ جنریشن ہیں جنہوں نے صحابہ سے سیکھا سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں صرف ایک حدیث کی خاطر کئی دن اور راتیں سفر میں گزار دیتا حضرت عبداللہ بن عمر بن العانس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کی حدیث سن کر لکھتے تھے بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ حدیث حضور کے زمانے میں نہیں لکھی گئی یہ غلط خیال ہے آپ کے موجودگی میں بھی لکھی گئی حضرت عبداللہ بن عمر جس کو عمرو پڑھتے ہیں عام طور پر لوگ دوسر ملاقات کے لیے ابن الدلمی نے فلسطین سے طائف کا سفر اختیار کیا جو کئی سو میل پر پھیلا ہوا تھا القما اور اسود آئمہ تابعین میں سے ہیں جنہوں نے حضرت عمر کی روایت کردہ احادیث دوسرے لوگوں سے سنی لیکن وہ انہی احادیث کو براہ راست حضرت عمر سے سننے کے لیے ایک ماہ کی سفر کر کے عراق سے مدینہ پہنچتے ہیں ان دنوں کا سفر آسان سفر نہیں تھا ابو عساق السبیہ کا کہنا ہے کہ مجھے کسی بھی سرزمین میں جب کسی علم کے خزانے کی اطلاع ملی میں اسی طرف آزم سفر ہو گیا مکہول تو کہتے ہیں کہ طلب علم کی خاطر میں نے ساری زمین کی خاک چھان ماری جہاں جہاں کچھ ملا میں پہنچتا گیا دمشق کے رہنے والے یہ تابعی صرف ایک مسئلہ کی تحقیق میں اپنے سفر کی روداد کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں بنو حزیل کی خاتون کا مصر میں غلام تھا جب اس نے مجھے آزاد کیا تو مصر میں میں نے جو علم میسر تھا حاصل کیا پھر حجاز گیا وہاں تسلی کرنے کے بعد عراق گیا وہاں سے اس وقت تک نہ نکلا جب تک کہ سب کچھ نہ لے لیا پھر شام گیا اور مسلسل تحقیق میں مصروف رہا میری یہ ساری کوششیں صرف نفل نماز کے بارے میں تھی اس طرح علم حاصل ہوا اور ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اسی وقت فون کرتے ہیں اچھا فلا مسئلہ بتا دیجئے کہ یہ چیز کیسے کرنا ہے آنا تو دور کی وقت فون فون پہ نہ ملے تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں ہمیں مسئلہ پیش آئے اور آپ ملے ہی نہیں ہم کو کہ آپ کو چویس گھنٹے ایک مشین کے طرح بیٹھے رہنا چاہیے تو علم جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں سیکھا جاتا ہے اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً علم دین میں ریسرچ کرنے والے محنت کرنے والے کوشش کرنے والے کئی نظر ہی نہیں آتے حسن بسری مشہور نام ہے یہ بھی کعب بن عجرہ سے صرف اتنی بات جاننے کے لیے بسرہ سے کوفہ کا سفر کرتے ہیں کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدیبیہ کے سال عمرے کے لیے جا رہے تھے اور کسی تکلیف کی وجہ سے آپ نے سر مڈانے کا فدیہ دیا تھا تو وہ کتنا تھا اور جواب میں کہتے ہیں ایک بکری بس ایک بکری کا لفظ سننے کے لیے انہوں نے بسرہ سے کوفہ کا سفر کیا حالانکہ وہ کہتے ہیں کیا ہے نہیں تو پتہ تو چلو جو مرضی کر دو اللہ غفور الرحیم ہے ان کے لیے تو غفور الرحیم ہو جاتا لیکن ہمیں کیسے پتہ چلتا مشہور امام امام زہری انہوں نے اپنی زندگی کے پنتالیس سال فورٹی فائی ویئرز علم کی خاطر سفر میں گزارے گھر نہیں بیٹھے سفر میں فورٹی فائی ویئرز اور یاد رہے کہ یہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا کسی ریل گاڑی کا بھی نہیں تھا کوئی کار بھی میں اثر نہیں تھی یہ اوٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر ہوتا جو پر خطر سفر تھا خطروں سے خالی نہیں کہ راستے میں ایسے ایسی جگہیں آتی جہاں جان کو بھی خطرہ ہوتا تھا اور اس میں بھوک اور بیماری سے بھی واسطہ پڑتا تھا حیسم بن جمیل کا کہنا ہے کہ اس راہ میں دو بار میں پوری طرح کنگال ہو گیا کچھ بھی نہ بچا میرے پاس ابو حاتمر رازی جو ایران کے رہنے والے تھے بسرہ میں علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے جب تمام پیسے ختم ہو گئے تو باری باری اپنے تن کے کپڑے بیچنا شروع کر دئیے یہاں تک کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا اس کے باوجود مسلسل علماء کے پاس حاضر ہوتے کہتے ہیں کہ ایک دن شام کو جب میں واپس اپنے گھر لوٹا تو بھوک کی شدت مٹانے کے لیے محض پانی پیتا رہا کہ کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو اور شدید بھوک کی حالت میں پھر اگلے دن صبح طلب علم کے لیے نکل کھڑا ہوا اور ہم تو ناشتہ کرنے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ یہ پسند کا نہیں وہ مرضی کا نہیں اب یہ کیسے کھائیں وہ کیسے کھائیں علم کے لیے وقت کہاں سے آئے گا ابن طاہر المقدسی چھٹی صدی کے علماء میں سے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ طلب علم کی خاطر میں گرمی میں ننگے پاؤں چلتا کبھی ایک مرتبہ بھی سواری میں اثر نہ آئی میری کتابیں میری پشت پہ ہوتیں دو مرتبہ گرمی کی شدت کی وجہ سے میں نے خون کا پشاب کیا جسمانی عذیت اتنی صحیح ایک دفعہ بغداد اور دوسری مرتبہ مکہ میں ابو حاتمر رازی دو سو تیرہ ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیس سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے سات سال مسلسل سفر میں گزارے اور درمیان میں گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا کوئی ٹیلی فون نہیں کوئی خط نہیں کچھ نہیں گھر والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بچہ اس وقت کہاں ہے اور بچے کو نہیں پتا کہ گھر والوں پہ کیا گزر چکی ہے علم کی خاطر کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا کہ جہاں خط پہنچ جاتے مسلسل گھومتے پھرتے کہ جہاں سے جو مل جائے چن لیا جائے اپنے سفر کی رداد یوں بتاتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار فرسخ کتنا ہوتا یہ پیدل سفر کیا پیدل متعدد بار کوفہ سے بغداد مکہ سے مدینہ کا سفر کیا بہرین سے مصر مصر سے رملہ وہاں سے بیت المقدس اسکلان تبریہ دمشق ہمس انتاکیہ ترسوس پھر ہمس دوبارہ ہمس اس لیے کہ مجھے ابو الیمان سے کچھ حدیث سننا تھی پھر وہاں سے بیسان روانہ ہوا وہاں سے رقہ جہاں سے دریائے فرات کے راستے بغداد پہنچا میرا یہ تمام سفر پیدل تھا اپنے ایک سفر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مدینہ میں دعود الجعفری سے استفادے کے بعد ہم تین لوگ جن میں سے ایک مروروس کا دوسرا نیشہ پور کا رہنے والا تھا سمندری سفر پہ روانہ ہوئے ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہواں ہمارے مخالف سمت چل رہی تھی مسلسل تین ماہ تک سمندر میں ہی رہے ہمارا زادرہ ختم ہو گیا تو ہم کسی ساحل پر اتر گئے کئی دن تک پیدل چلتے رہے یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان بلکل ختم تھا تین دن مزید بھوک پیاس میں چلے صبح سے شام تک چلتے شام کو نماز پڑھتے جہاں ہوتے بھوک سے نڈال ہو کر گر پڑھتے بھوک پیاس تھکاوٹ سے شدید کمزوری لاحق ہو چکی تھی اگلے روز صبح اٹھ کر ہم نے پھر چلنے کی کوشش کی تو ہمارا ایک ساتھی بہوش ہو کر گر پڑا ہم نے اسے ہلایا ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہ آیا تو اسے وہیں چھوڑ کر چل پڑے کہ کیسے اٹھا کے لے جاتے پانچ سات کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا کہ میں بھی بہوش ہو کر گر پڑا میرا ساتھی مجھے بھی چھوڑ کر آگے بڑھا تو دور کشتی ایک ساحل سے نظر آئی کپڑا ہلا کر ان کو اپنی طرح متوجہ کیا ان سے پانی مانگا پھر انہیں ساتھ لے کر میرا ساتھی میرے پاس آیا میرے اوپر پانی چھڑکا میں ہوش میں آیا مجھے تھوڑا تھوڑا پانی پلائے گیا مجھے وہ تھام کر میرے دوسرے ساتھی تک پہنچے پھر اس کو ہم ہوش میں لائے پھر آستہ آستہ کشتی تک پہنچایا کئی روز تک اس کافلے کے ساتھ ہم رہے یہاں تک کہ ہم صحتیاب ہو گئے پھر انہوں نے کچھ زادرہ اور رایہ کے امیر کے نامے خط لکھ کر ہمیں رخصت کیا ہم کچھ دن رایہ کے والی کے ہاں رہے وہاں سے مزید زادرہ لے کر مصر پہنچے اس قسم کے سفر ہوتے تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ کے رہنے والے تھے چودہ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ اپنے شہر کے علماء سے سب علم حاصل کر لیا پوری کمپلیٹینی آخری ڈگری لے لی جو شہر میں ملتی تھی اپنی ماں کا تنہا سہارہ تھے ماں بیوہ تھی اکیلے بچے تھے لیکن علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور دوسری طرف ماں کی تنہائی ماں سے اجازت لی تو پہلے ماں خاموش رہی لیکن بیٹے کا شوق دیکھ کر راضی ہو گئی رخصتی کے وقت ان کے پاس صرف دو پرانی یمنی چادریں تھی اللہ کے آسرے پر بیٹے کے رخصت کر دیا امام شافعی مدینہ کو روانہ ہوئے جہاں اس وقت کے سب سے بڑے عالم امام مالک مسجد نبی میں درس حدیث دیا کرتے تھے مکہ سے مدینہ کا تمام سفر قرآن پاک کی تلاوت میں گزرا وہ لکھتے ہیں کہ اس سفر میں میں نے سولہ قرآن ختم کیے یہ لوگوں کو جمع کر کے نہیں جیسے ہم کروا لیتے سولہ سترہ خود کیے مدینہ پہنچ کر موتہ کا درس لیا اور اسے حفظ کر لیا امام مالک کی کتاب تھی موتہ احادیث کی پہلی کتاب ہے پھر کوفہ کی جانب رخ کیا کوفہ کے دو بڑے امام امام ابو یوسف اور محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کے پاس پہنچے چوبیس دن مسلسل اونٹ کی سواری کے بعد ان کے حضور حاضر ہوئے ان دونوں ائمہ سے خوب فائدہ اٹھایا علم کا یعنی اور پھر وہاں سے بغداد روانہ ہوئے حارون الرشید کا زمانہ تھا اس سے ملاقات ہوئی اس نے انہیں قاضی کے عہدے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے ٹھکرا دی اور بغداد کی جامعہ مسجد میں آگئے تین سال بغداد میں قیام کیا پھر واپس اپنے استاد امام مالک کے پاس پہنچے تین دن وہاں مختصر قیام کیا اور پھر ماں کے قدموں میں مکہ کا سفر واپسی کا واپسی پر ان کے استاد امام مالک نے جو حدیعے غلہ اونٹ وغیرہ ساتھ دیئے ماں ان چیزوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئی بیٹے سے کہنے لگی میں نے تو تمہیں علم کے لیے بھیجا تھا یہ دنیا کا ماں گر لے آئے ہو پریشان ہوئی کہ کہیں میری نیت اور مقصد میں تو نہیں کوئی خلل آ گیا تھا کہ کس کام بھیجا اور کیا لے کے آ رہا ہے یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ پیچھے ہاتھ کس کا تھا ماں کا تربیت ماں کی تھی جس نے پرپیر کیا اپنے بچے کو کہ اسے کس کام کے لیے نکلنا ہے امام بخاری جن کا نام سب نے سن رکھا ہوگا جن کی کتاب علماء امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے سچی کتاب ہے اس کتاب کو کیسے لکھا سولہ سال میں لکھا ایک کتاب کو اور اس کتاب کی لکھنے سے پہلے بے شمار سفر کیے سولہ سال کی عمر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حجاز روانہ ہوئے حج کے بعد وہ دونوں وطن واپس آگئے یعنی ماں اور بڑا بھائی اور یہ مکہ کے شیوخ کے دروازوں پہ علم کے موتی چننے میں مشغول ہو گئے یہاں سفارے ہو کر مدینہ پہنچے اب عمر اٹھارہ سال ہو چکی تھی یہی پر چاندنی راتوں میں تاریخ کبیر کا مساودہ لکھا رات کو روشنیاں نہیں ہوتی تھی چاند کی روشنی میں ساری ساری رات جب فل مون ہوتا ہے اپنی پہلی کتاب لکھ ڈالی یہاں سے بسرہ اور کوفہ پھر بغداد پھر شام پھر مصر پھر جزیرہ خراسان اقتائے مر بلخ حرات نیشہ پر ری جبال ان سب جگہوں پر گئے ایک ہزار لوگوں سے علم حاصل کیا ایک ہزار لوگوں سے ملے اور سولہ سال تک یہ سفر جاری رہے پھر مدینہ لوٹے ہر حدیث سے پہلے استخارہ کرتے دو نفل پڑتے اور جب اس کی صحت کا یقین ہوتا تو پھر لکھتے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا یہ سب مثالیں یہ بہت تھوڑی مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو بات یہ ہے کہ آج ہمیں یہ سب کچھ محض کھیل اور افثانہ لگتا ہے یہ کیا تھا یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان اروج پر تھے انہوں نے ترقی کی آج ہم سست ہو گئے محنت اور کوشش چھوڑ دی قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا اور ہر چیز چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم کو مل جائے اور ہمیں کوئی تکلیف کرنا نہ پڑے یہ آئیے کہ ہم تو پہلے سے ہی بہت کچھ جانتے ہیں اس لیے مزید کسی اور سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے حالانکہ علم کی زندگی مذاکرہ ہے بار بار دہراتے رہنا آتا بھی وہ تو پھر پڑھتے رہنا اور آپ دیکھیں کہ اس دور میں ایک ایک استاد کے ساتھ شاگرد بھی کتنے ہوتے کوئی مائک سسٹم نہیں تھا کچھ نہیں تھا اس کے باوجود حضرت ابو حریرہ کے ایک درس میں بیق وقت آٹھ سو لوگ بیٹھتے تھے صحابی رسول تھے ابن سیرین کوفہ گئے تو یہاں چار ہزار طالب حدیث دیکھے مدینہ میں ابو زنات کی ہمرکابی میں تین سو طالبہ رہتے تھے یعنی تین سو طالب علم ان کے ساتھ دن رات رہتے مالک بن انس کے حلقہ درس میں اتنی تعداد ہوتی کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی دروازے پر ازدہام ہوتا علی بن آسم کے درس میں تیس ہزار طالبہ شریک ہوتے سلمان بن حرب کے دروازے میں چالیس ہزار تک لوگ دیکھے گئے یزید بن حارون کے تلامزہ کی تعداد ستر ہزار ہے آسم بن علی بن آسم کے طلبہ کا شمار ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ہے نوٹس لکھنے والوں کی دواتوں کی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ ہوتی اتنے کھلے میدانوں میں ہلکے درس ہوتے اس کی بجا کیا تھی ان کا ہوتا یہ تھا کہ جو بڑا عالم ہے اس کے پاس جا کر سیکھیں ورنہ کتابیں بھی موجود تھیں کتابوں سے پڑھ لیتے خلیفہ اباسی معتصم اس ان درسوں میں شریک ہوتا وسیع میدان میں یہ دروس ہوتے اور کس طرح مائک کے بغیر اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر تھوڑی صفوں کے بعد ایک شخص بیچ میں کھڑا ہوتا استاد جب بولتا وہ شخص سن کر آگے بولتا اس سے پھر آگے کھڑا ہوتا وہ آگے بولتا وہ آگے بولتا استاد کو صرف دیکھا جا رہا ہوتا تھا اس کی آواز بھی پوری نہیں پہنچتی تھی لیکن یہ بات بزن رکھتی تھی کہ کس شخص نے علم کس سے حاصل کیا کس سے سیکھا اور اسی طرح ایک طالب علم صرف ایک استاد سے سیکھ کر مطمئن نہیں ہو جاتا تھا وہاں اس دور میں استاد بھی بہت تھے جب طالب علم بہت تھے تو استاد بھی بہت تھے آج کے دور میں جب طالب علم ختم ہو تو استاد بھی کم ہو گئے ابو اسحاق السبیعی انہوں نے تین سو استادوں سے حدیث حاصل کی عبداللہ بن مبارک نے گیارہ سو سے مالک بن انس نے نو سو سے حشام بن عبداللہ نے سترہ سو سے ابو نعیم علی اسبہانی نے آٹھ سو سے امام زہری نے بیس سال تک سعید بن مسیب کی چوکھٹ نہ چھوڑی بیس سال تک ان کے درس میں بیٹھتے رہے وہی حدیثیں تھی جو بار بار دہرائی جاتی تھی وہی پھر سننے کو بڑھ جاتے تھی اور پختہ کر لیں اور پختہ کر لیں اور ہم ایک بات جب ایک دفعہ جان لیتے ہیں تو عالم کہلانے لگتے ہیں کہ ہم کو تو پتہ اب دوبارہ وہی سنیں گے ربی بن انس دس سال تک حسن بسری کے ساتھ رہے حمد بن زید نے بیس سال تک ایوب کی امرکابی کی ابن جریج اٹھارہ سال تک عطا بین کیسان کی شاگردی میں موجود رہے ثابت من اسلام چالیس سال تک امام مالک کے ہلکے درس میں شریک ہوتے رہے چالیس سال تک امام زہری نے اپنا مال طلب حدیث میں پانی کی طرح بہا دیا ربیہ نے طلب حدیث میں گھر کا اساسہ اور چھت کی کڑیاں بھی بیچ ڈالی یعنی جب کچھ نہ رہا تو گھر اکھیڑ کے اس کی کڑیاں بیچ کے علم کے لیے پیسے بنا لیے آج کروڑوں کی امت ہے ایک شخص نہیں ملے گا ایسا ابن المبارک نے چالیس ہزار درہم صرف کیے یحیہ ابن مائین نے دس لاکھ درہم سے زیادہ اپنے طلب علم میں خرچ کیے علی بن آسم واسطی نے ایک لاکھ درہم الزہیلی نے ڈیڑھ لاکھ ابن رستم نے تین لاکھ حشام بن عبید اللہ نے سات لاکھ خطیب بغدادی نے اپنا تمام مال دو سو دینار اہل علم اور تلامز حدیث کو دے دیا سارا مال وقف کر گئے اور یہ تاریخ میں سارے ریکارڈ ملتے ہیں یہ پورے ریفرنس ہے میرے پاس وید ریفرنس یہ سب باتیں میں نے نوٹ کی ہوئی جب میں خود پی ایش ٹی کر رہی تھی تو یہ باتیں مجھے بہت حیران کن لگتی تھی میں نے ان کو لکھنا شروع کر دیا کہ انہیں ہمیں عوام کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی اندر بھی شوق پیدا ہو کیونکہ یہ ہماری تاریخ چھپی ہے کاغذوں کے نیچے بند ہے ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے بڑے کیسے تھے انہوں نے کیسی قربانیاں کی اس لئے ہم چھوٹی سی قربانی کر کے پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا موسیقی